اسلام علیکم ناظرین پاک 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈال دی ہیں اب تک کی تازہ درین خبروں پر تحریک لبائک پاکستان قدمت خلق کے حوالے سے سانگلہ ہل میں حافظ وقاس حسینی کی رہاش کا پر اہم اچلاس پنکت ہوا جس کی صدارت تحریک لبائک پاکستان پی پی اک سو اکتیس کے سابق اٹکیٹ آلڈر رانا جماعت علی معصومی اور مفتی ازار القیوم صدیق نے کی اجلاس میں خصوص شرکت تحریک لبائک پاکستان لاہور ڈوویشن کے ناظم خدمت خلق حاجی محمد صدیق رزوی اور ان کے ماؤنین حافظ سابر رزوی حافظ سیف الملوک نے کی اور تحریک لبائک پاکستان ظلہ ننکانہ کی ذمہ دران ناظم خدمت خلق تاریخ جعبے سرداری ناظم اعلی تصدق ریاض ایوان پی پی اکسو باتیس کے ناظم خدمت خلق امجد علی قادری پی پی اکسو اکتیس کے امیر کاری تصور صدیقی اور دیگر ذمہ دران نے پھر شرکت کی اجلاس میں تحریک لبائک پاکستان لاہور ڈوویشن کے ذمہ دران نے ذلعی اور پی پی ذمہ دران کو حل کا بھر میں خدمت خلق کی کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی